چودہ نومبر دو ہزار بارہ امریکن وائٹ ہاؤس میں ایک پیٹیشن اپلائی کی گئی جس پر پینتیس ہزار امریکن لوگوں نے سگنیچرز کیے اس پیٹیشن کا کہنا تھا کہ امریکہ کو اپنی نیشنل سیکیورٹی کے لیے سال دو ہزار سولہ سے ڈیتھ سٹار سپر لیزر کا کنسٹرکشن شروع کر دینا شاہی ہے آپ سوچ رہے ہوں گے کہ آخر یہ ڈیتھ سٹار ویپن ہے کیا تو اس کے لیے ذرا اس ویڈیو کو دیکھئے یہ ویڈیو سٹار وار موویز کا ہے جس میں ابھی آپ نے جو مون لائٹ سٹرکچر دیکھا جس سے نکلنے والی پاور فل لیزر نے پورے پلانٹ کو ہی ڈسٹرائی کر دیا اسی کا نام ڈیتھ سٹار سپر لیزر ویپن ہے ایک ایسا ویپن جو ایک سیکنڈ میں پورے پلانٹ میں موجود ہر چیز کو ختم کر سکتا ہے پر سوال یہاں یہ ہے کہ لوگوں کی اس پیٹیشن پر امریکن سرکار کا جواب کیا تھا اور کیا امریکہ سیکرٹلی ڈیتھ سٹار سپر لیزر ویپن بنا رہی ہے اور کیا ہمارے پاس کوئی ایسا ویپن ہے بھی جو ایک ہی بار میں پورے کے پورے پلانٹ کو ختم کر سکتا ہو آج کی اس ویڈیو میں ہم اسی کے بارے میں جاننے والے ہیں ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے جلدی سے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ موجود بیل آئیکن پر بھی کلک کر دیں دوستو کیا ہم اپنی موجودہ ٹیکنالوجیز سے یا پھر فیوچر میں ایسے پاورفل ویپن بنا سکتے ہیں جو پورے پورے پلانٹ کو ہی ڈسٹرائی کر دیں ریسرچ کرنے پر مجھے کئی ایسے انوکھے ویپنز کے آئیڈیاز ملے جو اتنے خطرناک ہیں کہ ان کے لیے پلانٹ کو تباہ کر دینا کوئی کام ہی نہیں اب حیرانی کی بات یہ ہے کہ ہمارے پاس ان کی ٹیکنالوجی بھی ہے اور کچھ ایسے بڑے ایشیوز بھی ہیں جو ہمیں ان پلانٹ کلر ویپنز کو بنانے سے روک رہے ہیں تو چلیے اب ڈسکشن کرتے ہیں ان سب ہی کے بارے میں دوستو آپ نے اسرائیل کے ائر ڈیفنس لیزر آئرن ڈوم کے بارے میں تو سنا ہی ہوگا ایک ایسا لیزر ویپن جو ہوا میں ستر کلومیٹر دور تک ہی دشمن ملک کے میزائل کو صرف پاورفل لیزر سے ہی ڈسٹرائی کر دیتا ہے اب اس کی ضرورت اسرائیل کو اس لیے بھی تھی کیونکہ یہودیوں اور اسلامی کنٹریز کے بیچ اس کے کئی پڑوسی ملک اسرائیل کے شہروں کو نشانہ بناتے ہیں کچھ ہی عرصہ پہلے ہماس اور اسلامی جہاد کے لوگوں نے غزہ سے اسرائیل کے کئی مشہور شہروں پر چار ہزار تین سو میزائل داغے تھے اور اسرائیل کے اسی ائر ڈیفنس سسٹم آئرن ڈوم نے نوے پرسنٹ سے زیادہ میزائلوں کو ہوا میں ہی اڑا کر شہروں پہ گرنے سے روک دیا کہنے کا مطلب صرف یہی ہے کہ ہماری موجودہ ٹیکنالوجی سے بھی ایسی پاورفل لیزر بنائی جا سکتی ہے جو چیزوں کو ڈسٹرائی کر سکے ہمیں بس آئرن ڈوم جیسے لیزر کو اور بھی بڑا اور پاورفل بنانا ہوگا اور اگر ہم اس لیزر سسٹم کو ایسٹرونومکل لیول پر بھی بڑھا دیتے ہیں یعنی اس کا سائز مون جتنا بڑا کر دیا جائے تو یہ اتنا فائدے مند ہوگا کہ ہم اس کی مدد سے کسی بھی پلانٹ کو یا پھر ارد کو بھی ایک ہی بار میں ڈسٹرائی کر سکتے ہیں تو کیا یہ پاسیبل ہے تو اس کا جواب ہے نہیں جس کی سب سے بڑی وجہ ہے پیسہ جو اس پروجیکٹ میں اتنا زیادہ خرچ ہوگا کہ اسے زمین پر موجود سب ہی کنٹریز بھی فنڈ نہیں کر سکتیں اور یہ میں نہیں بلکہ خود امریکن سرکار نے ایکسپلین کیا ہے کیونکہ جب سال دوہزار بارہ میں امریکن لوگوں نے ڈیت سٹار جیسی پاورفل پلانٹ کلنگ لیزر بنانے کی پیٹیشن شروع کی تھی تو روس کے مطابق اگر کسی پیٹیشن پر پچیس ہزار سے زیادہ سگنیچر ہو جاتے ہیں تو اس کا جواب یو ایس گورنمنٹ کو ہی دینا پڑتا ہے اور اس پیٹیشن پر تو چانتیس ہزار سے زیادہ سگنیچر تھے اس لیے اب امریکن سرکار کو تو جواب دینا ہی تھا اب آسان لفظوں میں کہا جائے تو جواب یہاں پر نہیں تھا جس کی دو بڑی وجہ تھی پہلی یہ کہ ڈیت سٹار پلانٹ کلنگ لیزر کو بنانے میں قریباً آٹھ سو پچاس کالڈریلین ڈالرز کی فنڈنگ کی ضرورت ہوگی جو کہ اتنے زیادہ پیسے ہیں کہ یو ایس سے تو کیا زمین پر موجود سبھی کنٹریز مل کر بھی اسے افورڈ نہیں کر سکتی کیونکہ یہ نمبر ارث کی ٹوٹل جی ڈی پی سے بھی تیرہ ہزار گناہ زیادہ ہے اس کے بعد دوسرا بڑا ریزن یہ بتایا گیا کہ امریکن سرکار ایسے کسی بھی طرح کے ویپن کو بنانے میں سپورٹ نہیں کرتا جو پلانٹ کو ڈسٹرائی کر سکے نمبر دو ٹیسلا آسکلیٹر آردھ کوئک مشین دوستو سال 1930 کا دار تھا اس وقت نیکولا ٹیسلا کے ایسی کرنٹ نے انہیں دنیا کے بیس سائنٹسٹ میں شامل کر دیا اور اب ٹیسلا ایک ایسی ڈیوائز پر کام کر رہے تھے جس کی مدد سے وہ اس ایسی کرنٹ کو دور دور تک گھروں میں سپلائی کر سکیں جس کے لیے ٹیسلا ایک ایسے چھوٹے سے پاورفل آسکلیٹر ڈیوائز پر کام کر رہے تھے جو ایسی کرنٹ کی فریقوینسی کو میچ کر کے کافی آسانی سے اسے دور تک ٹرانسفر کر سکتا ہے اب ٹیسلا نے اپنے اس ایکسپریمنٹل ڈیوائز کو سٹیم پاور آسکلیٹر کا نام دیا اور جلد ہی ایک ٹیسٹنگ کے دوران ٹیسلا یہ سمجھ گیا کہ ان کی یہ ڈیوائز ایک الیکٹریسٹی ٹرانسفر ڈیوائز سے بھی کافی بڑھ کے ہے اور اس کی مدد سے آرٹیفیشل آردھ کو ایک جنریٹ کیا جا سکتے ہیں کیونکہ ٹیسٹنگ کے دوران ٹیسلا نے اپنے اس آسکلیٹر کو آن کیا تو جس بیلڈنگ میں ٹیسلا کی لیباٹری تھی اس پوری بیلڈنگ میں ہی آردھ کو ایک آ گیا اور بیلڈنگ زور زور سے ہلنے لگی اس کے علاوہ کنفرمیشن کے لیے ٹیسلا نے اس ڈیوائز کو کئی آر جگہ بھی آن کر کے دیکھا اور ریزلٹ سبھی جگہ پر ایک جیسے ہی آ رہے تھے اب دوستو اس کے علاوہ ٹیسلا کی اس پاورفل ڈیوائز سے ایک ایکسیننٹ بھی ہو گیا کیونکہ جب وہ اس ڈیوائز کو لے کر نیو یورک کے برکلن بریج سے جا رہے تھے تو تب ان کی پاکٹ میں موجود اس ڈیوائز سے نکلنے والی اس فریکوینسی سے پورا بریج ہلنے لگا تھا جو آس پاس کے ایٹمز کی فریکوینسی کو میچ کر کے انہیں وائبریٹ کر سکے یہ بلکل ایسا ہی تھا جیسا کہ آپ نے انٹرنیٹ پر دیکھا ہوگا کہ کئی لوگ اپنی آواز کی وائبریشن سے کانچ کے گلاس کو توڑ دیتے ہیں اب نیکولا ٹیسلا کی ڈیوائز کی سب سے بڑی خاصیت یہ تھی کہ پاکٹ میں آ جانے والی چھوٹی سی ڈیوائز ایک پوری بیلڈنگ یہاں تک کہ ایک بریج کو بھی ارث کو ایک سے ہلا دینے کی پاور رکھتی ہے اب ایسے میں سوچئے کہ اگر اس طرح کی ڈیوائز کو کافی بڑا کر دیا جائے تو وہ کتنا زیادہ خطرناک ہوگا اور شاید نیکولا ٹیسلا اگر اس پروجیکٹ کو اور بھی زیادہ بہاتے تو یہ آسکیلیٹر اتنا پاورفل بھی ہو سکتا تھا کہ پوری کی پوری ارث پر ہی اپنی فریکوینسی سے ارث کو اکلا سکے کیونکہ دیکھو ہمارا ارث بھی باقی سبھی چیزوں کی طرح جیسے ڈیفرنڈ ڈیفرنڈ ایٹم سے بنا ہوا ہے جن کی اپنی ایک سپاسفک وائبریشن ہے اب آپ یہ سمجھ پا رہے ہوں گے کہ نیکولا ٹیسلا کی اس ڈیوائز کی پاور کتنی زیادہ تھی اور ٹیسلا جیسے جینئیس سائنٹسٹ نے شاید اس بات کو اور اس کے خطروں کو پہلے سے ہی سمجھ لیا تھا اسی لیے یہ آسکیلیٹر انونشن کبھی دنیا کے سامنے آئی ہی نہیں اور اس لیے کئی لوگ آج بھی اس انونشن کو ٹیسلا کی ایک امیجنیشن مانتے ہیں نمبر تین نینو بوٹ سوام ویسے مجھے لگتا ہے کہ ہمیں بڑے ویپن بنانے کی بجائے چھوٹے ویپنز لیکن لارج امانٹ میں بنانے پر دھیان دینا شاہی ہے جس کا آئیڈیا ہمیں 1940 کے ایک ریسرچ پیپر سے ملتا ہے جس میں سائنٹسٹ جان وان نیومن نے ایک ایسے سلف ریپلیکیٹنگ روپوٹ بنانے کے آئیڈیا کو ایکسپلور کیا تھا ایسے روپوٹ جو بہت ہی کم وقت میں گروت کر سکتے ہیں پر اس طرح کے روپوٹ سے پلانٹ کو کیسے ڈسٹرائی کیا جا سکتا ہے اسے سمجھنے کے لیے امیجن کیجے کہ ہم ہیومنز ایک ایسے سلف ریپلیکیٹ روپوٹ کو بناتے ہیں یعنی ایسا روپوٹ جو اپنے جیسے دوسرے روپوٹ خود بخود جنریٹ کر لے جو سائز میں بہت چھوٹے ہوں اب ہمیں کرنا بس اتنا ہے کہ اس روپوٹ کو اس پلانٹ کو چھوڑ دینا ہے باقی کا کام روپوٹ خود کر لے گا کیونکہ اس روپوٹ کو اس طرح سے ڈیزائن کیا جائے گا کہ شروعات میں یہ روپوٹ چھپ کر رہے گا اور اہستہ اہستہ سلف ریپلیکیٹ کر کے اپنی جنریشن کو آگے بڑھاتا رہے گا جیسے کہ ایک روپوٹ دوسرے روپوٹ کو بنائے گا بنے ہوئے دو روپوٹ آگے کے چار روپوٹ بنائیں گے پھر وہ چار روپوٹ آگے کے آٹھ روپوٹس کو اور پھر وہ آٹھ روپوٹ آگے کے سولہ روپوٹس کو اس طرح یہ کمپاؤنڈنگ ایفیکٹ چلتا رہے گا اور صرف چالس جنریشن کے کمپاؤنڈنگ سرکل کے بعد ان روپوٹس کی تعداد ٹریلین میں پہنچ جائے گی یعنی جتنی زیادہ ان کی تعداد بڑھے گی پلانٹ اتنا ہی زیادہ ڈسٹروائے ہوگا اور ایک ٹائم پر ان کا نمبر اتنا بڑا ہوگا کہ یہ پورے پلانٹ کو ہی ختم کر دے گا ویسے اس طرح کے روپوٹ ابھی بھی ہم ہیومنز کے لیے بنانا کافی چیلنجنگ ہے یا پھر شاید impossible بھی پر فیوچر میں ایسا possible ہو سکتا ہے دوستو کیا آپ نے کبھی سوچا ہے کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نبوت چالیس سال کی عمر میں ہی کیوں ملی کیوں ایک انسان کی چالیس دن کی عبادت قبول نہیں ہوتی جب وہ ایک گھونٹ شراب کا پی لیتا ہے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے چالیس دن ایک غار میں عبادت میں کیوں گزارے جس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسلام کی تبلیغ اس وقت شروع کی جب ان کے ماننے والوں کی تعداد چالیس ہو گئی حضرت یونس علیہ وآلہ وسلم چالیس دن تک ہی ایک مچھلی کے پیٹ میں کیوں رہے چالیس دن حضرت عیسیٰ علیہ وآلہ وسلم ایک ویران سہرہ میں کیوں پھرتے رہے اور حضرت موسیٰ علیہ وآلہ وسلم نے کوہ سینہ پر چالیس دن ہی کیوں گزارے اور کیا آپ کو معلوم ہے کہ جب آپ چالیس سال کے ہو جائیں گے تو تب آپ میں ایک بڑی تبدیلی آئے گی اگر آپ بھی اس راز کو جاننا چاہتے ہیں جو آج تک آپ کو کسی نے نہیں بتایا ہوگا تو ہمارے ساتھ رہیے گا دوستو یہ معلومات اسلامی اور نکولا ٹیسلا دونوں کے پوائنٹ آف ویو پر مبنی ہیں اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے انسان کو ایک مختصر وقت میں مٹی سے تخلیق کیا وہ مٹی جس سے حضرت عادم علیہ السلام کا جسم تخلیق کیا گیا اس کو اس دنیا سے اکٹھا کیا گیا تھا اور تب حضرت عادم علیہ السلام کا جسم مبارک چالیس دن تک پڑھا رہا اور ان کا قد چالیس میٹر تھا جب حضرت عادم علیہ السلام کو بی بی ہوا کے ساتھ زمین پر بھیجا گیا تو زمین پر ان کی نسل آباد ہونا شروع ہوئی اور جب دنیا کی آبادی چالیس ہزار افراد تک پہنچ گئی تو حضرت عادم علیہ السلام وفات پا گئے تو ہماری سب سے پہلی تخلیق سے ہی ہمیں چالیس کے اس نمبر کا سامنا کرنا پڑا کیا آپ نے کبھی سوچا ہے کہ ایک بچہ جب اپنی ماں کے پیٹ میں ہوتا ہے تو اس کے ساتھ کیا ہوتا ہے تو اس کے بارے میں ایک حدیث پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں ارشاد ہے کہ تم میں سے ہر ایک اپنی ماں کے پیٹ میں چالیس دن نطفے کی شکل میں رہتا ہے پھر اتنی ہی مدت علاقہ یعنی جمع ہوا خون پھر اتنی ہی مدت مدغہ یعنی گوشت کا لوتھڑا پھر اس کی طرف ایک فرشتہ بھیجا جاتا ہے جو اس میں روح پھونکتا ہے اور اسے چار کلمات لکھنے کا حکم دیتا ہے یعنی اس کا رزق، اس کی عمر، اس کا عمل اور یہ کہ وہ بدبخت ہوگا یا نیک بخت یعنی یہ تمام حالات ایک خاص ترتیب سے ہوتے ہیں جن میں سب سے پہلے چالیس سیکنڈ میں جنین یعنی فیٹس وجود میں آتا ہے ہاتھ اور آنکھیں چالیس دنوں بعد کام کرنا شروع کر دیتے ہیں پھر چالیس دن بعد وہ ایک مکمل بچے کی صورت اختیار کر لیتا ہے اور ان تین مرحلوں کو مکمل ہونے میں ٹوٹل ایک سو بیس دن لگتے ہیں اور اس دنیا میں آنے کے لیے ایک بچہ چالیس ہفتوں میں مکمل تیار ہو جاتا ہے یعنی ایک صحت مند ڈیلیوری کے لیے چالیس ہفتے بہترین وقت ہوتا ہے اب جبکہ نمبر چالیس ہماری پیدائش سے ہی ہمارے ساتھ ہے تو اب سوال یہ ہے کہ کائنات کا اس نمبر سے کیا تعلق ہو سکتا ہے اس بارے میں مزید جاننے سے پہلے ہم اسلامی نکتہ نظر سے اس بارے میں کچھ باتوں کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں دجال جب اس دنیا میں خروج کرے گا تو وہ لوگوں کو چالیس دن بعد اپنی شکل دکھائے گا حضرت امام مہدی علیہ السلام جو دجال کو قتل کرنے میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی مدد کریں گے تب ان کی عمر چالیس برس ہوگی جب وہ ظہور پائیں گے آج بھی دینی امور کے منصب پر فائز ہونے کے لیے چالیس سال ہونا ضروری ہے اسی طرح طوفان نوح کے بعد ان کی کشتی چالیس دن بعد جودی پہاڑ پر ٹھہری تھی حضرت سلمان علیہ السلام اور حضرت دعوت علیہ السلام نے چالیس سال تک حکمرانی کی تھی اسی طرح ماثماتکس کا ایک ایسا گہرہ راز اللہ نے اس کائنات میں تخلیق کیا ہے جو چالیس کے نمبر کے اردگرد گھومتا ہے جس کے بارے میں مشہور سائنس دان نکولا ٹیسلا نے کہا تھا کہ اسے محض ایک نمبر نہیں کہا جا سکتا جس پر کائنات کا نظام رواں دبا ہے لیکن ایسے روحانی اور سائنسی واقعات کو وہ ڈھوننے میں ناکام رہا تھا جس کا ذکر قرآن کریم میں موجود ہے اللہ نے کائنات کو ایک پیمائشی شکل میں تخلیق کیا ہے اور پوری کائنات میں جیومیٹری اور میتھمیٹکس کی ایک حیرت انگیز پیمائش موجود ہے اس بارے میں سمجھنے کے لیے آپ تسبیح کی طرف دھیان دیں جس پر اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے کیونکہ کئی چیزوں کو ایک خاص تعداد میں دوہرا کر مکمل کرنا پڑتا ہے جبکہ وہ ایک ہی بار میں مکمل ہو سکتی ہیں ہم دن میں پانچ مرتبہ نماز بڑھتے ہیں اور ہر نماز کے بعد تین تیس مرتبہ اللہ کا ذکر کرتے ہیں تو اب یہ سب بار بار کیوں دوہرائے جاتے ہیں تو اس کا جواب یہ ہے کہ یہ ایک پاسورڈ ہوتا ہے جس طرح آپ اپنے فان کو انلوک کرنے کے لیے سکرین پر موجود نمبرز کو ٹائپ کرتے ہیں سائنسی طور پر اس کی مثال نیکولا ٹیسلا کی تحقیق میں موجود ہے کہ کیسے یہ نمبرز کائنات میں ایک وائبریشن اور فریقونسی کا باعث بنتے ہیں مثال کے طور پر نیکولا ٹیسلا نے اپنی زندگی کو پوری طرح ان نمبرز کے تحت ترتیب دیا تھا کیونکہ اس کا ماننا تھا کہ اس کائنات میں ایک خاص اینرجی موجود ہے اور وہ اینرجی ان نمبرز کے دہرانے پر وجود میں آتی ہے لیکن اسے یہ معلوم نہیں تھا کہ یہ سب کس وجہ سے ہوتا ہے جب تمام اجزام کسی باہری قوت کی طرف اُبھرتے ہیں تو ان میں آواز کی ایک فریقونسی پیدا ہوتی ہے اگر اس باہری قوت کی وجہ سے اس فریقونسی کی شدت میں اضافہ ہوتا ہے تو ایک جسم یا مادہ حصوں میں ٹوڑ جاتا ہے اسی قانون پر نیکولا ٹیسلا نے ایک ایسی مشین ایجاد کی جو مسنوی طور پر زلزلہ پیدا کرنے کی صلاحیت رکھتی تھی جسے اس نے ایک پل پر آزمایا تو اس نے دیکھا کہ اس پر حلچل پیدا ہوئی اور جب اس فریقونسی میں اضافہ کیا گیا تو وہ پل ٹوٹ کر نیچے گر گیا اسی لیے ان نمبرز کو بار بار دہرانا اس اینرجی کا پاسورڈ ہے جو ہمیں ایک نامعلوم سمت سے ملتی ہے چالیس سال کی عمر کو پہنچ کر ایک انسان کی عقل پختگی حاصل کر لیتی ہے اور تب اسے اچھے اور برے میں فرق سب واضح طور پر محسوس ہونے لگتا ہے یہی وہ عمر ہوتی ہے جس میں وہ سب سے زیادہ جس چیز کا سوچتا ہے وہ ہے اپنے والدین کے بارے میں کیونکہ تب وہ خود صاحب اولاد ہوتا ہے اور اسے وہ احساس شدت سے ہونے لگتا ہے کہ کیسے اس کے والدین نے نہایت مشقت سے اسے پالا تھا اس بارے میں اللہ قرآن کریم کی سورہ احقاف کی دوسری آیت میں فرماتا ہے اس ماں نے تکلیف برداشت کر کے اسے پیٹ میں رکھا اور تکلیف برداشت کر کے اسے جنہ حمل کے نو ماہ کی تکلیف اور اس سے بڑھ کر وضع حمل کی تکلیف نو مہینے یعنی چالیس ہفتے اب یہ نمبرز ہمیں صرف نمبرز نظر آتے ہیں دانا بزرگ کہتے ہیں کہ کوئی انسان اگر چالیس دن ایک الگ تھلگ کمرے میں عبادت میں مشغول ہو کر گزار لے تو اللہ اس کے دل اور زبان سے دانائی اور حکمت کی ندیاں بہا دیتا ہے آپ اللہ کا جتنا ذکر کریں گے اتنی ہی کائنات میں موجود انرجی آپ کے ارد گرد اکٹھی ہوتی جائے گی اور اگر آپ چالیس سال کا بھی سوچنے پر لگا دیں تب بھی اس انرجی کے فوائد نہیں جان سکیں گے اور چالیس کا یہ ہنسہ جسے اللہ نے تمام انسانوں جانوروں پادوں یہاں تک کہ پانی کے لیے بھی ایک راز کا ہنسہ رکھا ہے جس کو وہی سمجھ سکتے ہیں جو سمجھنا شاہ ہیں یہ چالیس کا ہنسہ اسلامی تعلیمات میں ایک اہم مقام کا حامل ہے اور صرف اسلام ہی نہیں بلکہ اس کی افادیت کے بارے میں تورات اور انجیل میں بھی ذکر موجود ہے شاید جو باتیں ہم نے بیان کی ہیں یہ ہنسہ اس سے بھی زیادہ طاقتور ہو ناظرین حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے زمانے کا مشہور واقعہ ہے کہ ایک خوبصورت عورت با جماعت نماز پڑھا کرتی تھی وہ بھی سمجھ گئی کہ یہ شخص فتنے میں مبتلا ہو گیا ہے وہ عارت کامل الایمان تھی کہنے لگی کہ میں تجھے ملاقات کا موقع اس شرط پر دینے کو تیار ہوں کہ تم حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے پیچھے چالیس دن تک نماز ادا کرو اور یہ اس حالت میں ہو کہ تمہاری تکبیر اولا فات نہ ہو اس شخص نے اسے نہایت آسان کام سمجھتے ہوئے نماز باجمات شروع کر دی ابھی بارہ روز ہی گزرے تھے کہ اس میں تغییرانہ شروع ہو گیا جب چالیس دن مکمل ہوئے تو اس شخص کی کائیہ ہی پلٹ چکی تھی اب اس عارت نے پیغام بھیجا کہ تمہاری شرط پوری ہو چکی ہے تم آ کر ملاقات کر سکتے ہو نوجوان نے جواب دیا کہ اب میری ملاقات اللہ تعالیٰ سے ہو چکی ہے تمہاری ملاقات کی ضرورت باقی نہیں رہی چالیس دن کے چلے کا اس نوجوان پر یہ اثر ہوا اس کے بعد اس عارت نے اس واقعے کا ذکر اپنے خاوند سے کیا اللہ تعالیٰ نے بالکل سچ فرمایا بے شک نماز بے حیائی اور برے کاموں سے روکتی ہے اور پھر نماز بھی ایسی جو امیر المؤمنین رضی اللہ عنہ کے پیچھے ادا کی گئی ہو سبحان اللہ اس کا کیا ہی اثر ہوگا بہرحال چالیس کے عدد کا یہ خاص اثر ہے نیکولا ٹیسلا دنیا کی تاریخ کا سب سے ذہین سائنٹس تھا ایک ایسا انسان جو اپنی ذہانت اور دور اندیشی سے دنیا کو وہ ترقی دینا چاہتا تھا جس کی اصل میں انسانیت حق دار ہے وہ کچھ ایسی انونشنز کرنا چاہتا تھا جسے اس کے بعد آنے والے ذہین دماغ بھی نہ سمجھ سکیں اگر کہا جائے کہ وہ اپنے وقت سے شاید دو سان سال آگے چل رہا تھا تو غلط نہ ہوگا اس کے دور کے لوگوں کی ناسمجھی کی وجہ سے اسے وہ مقام نہ مل سکا جس کا وہ حق دار تھا ٹیسلا کائنات کے کچھ ایسے راز جان چکے تھے جو آج کی موڈن کانٹم فیزکس کے تمام لوز کو غلط ثابت کرنے والے تھے ایون کے آئنسٹائن کی موجودہ تھیریز کو بھی اگر ان کی ریسرچ کو سیریس لیا جاتا تو آج کا انسان موجودہ سائنسی ترقی سے کہیں آگے ہوتا انسان زمین کی بجائے گیلیکسی میں سفر کر رہے ہوتے کیونکہ ٹیسلا کائنات کے بیسک سٹرکچر کو سمجھنے میں کامیاب ہو گئے تھے جس کو آج کے سائنٹس چاہ کر بھی قبول نہیں کر پا رہے آپ کو جان کر حیرت ہوگی کہ ٹیسلا کے مطابق آج کی کانٹم فیزکس جو انسان کو پڑھائی جا رہی ہے سب کی سب غلط ہے مگر کیسے؟ آئیے دوستو جانتے ہیں موجودہ کانٹم فیزکس جسے موڈن کانٹم فیزکس بھی کہا جاتا ہے ہمیں یہ بتاتی ہے کہ کسی بھی قسم کا ڈیٹا یا انفومیشن اس یونیورس سے باہر نہیں جا سکتی اگر سادہ الفاظ میں بات کریں تو کانٹم فیزکس کے لاؤز کے مطابق ایک چھوٹا سا ذرہ بھی اس کائنات سے باہر نہیں جا سکتا لیکن حال ہی میں بلیک ہول کے دریافت اور ملٹیپل یونیورس کے جدید کانسپٹ کے بعد سائنس دانوں کا یہ ماننا ہے کہ بلیک ہولز ہماری یونیورس سے دوسری یونیورس میں جانے کا راستہ ہے اور یہ بلیک ہولز ہمیں یونیورس کی انفومیشن دوسری یونیورس میں لے جانے کا ذریعہ بھی ہے بلیک ہول کی دریافت نے موجودہ کانٹم فیزکس کے لاؤز کو غلط ثابت کر دیا ہے دوستو انسان نے ایٹم کا بیسک سٹرکچر تو تیار کر لیا ہے جس سے دنیا اور کائنات کی ہر چیز بنی ہے یہ ایٹم، الیکٹرون، پروٹان، نیوٹرون ان پارٹیکلز سے مل کر بنا ہے پھر ان پارٹیکل کا بیسک سٹرکچر چارج پارٹیکل ہیں ان کو کارک پارٹیکلز کہا جاتا ہے ان کارک کا مزید بیسک سٹرکچر بھی ہے جسے سٹرنگ کہا جاتا ہے یعنی کہ رسیاں جو ہمیشہ تھر تھراتی رہتی ہیں اور اسی وائبریشن سے ہمارے ایٹم کی بنی ہر ایک چیز قائم ہے موجود ہے اور حرکت میں ہے ہم ہماری یہ زمین، سورج، گیلیکسیز، کائنات میں موجود ہر ایک چیز جو ہمیں نظر آتی ہے یا ہماری آنکھوں سے اوجل ہے اسی وائبریشن کی پیداوار ہے اب یہاں آ کر ہماری موجودہ کانٹم فیزکس کا خاتمہ ہو جاتا ہے کہ بس سٹرنگز موجود ہیں اور پھر ٹیسلا کی سوچ اس کے بعد شروع ہوتی ہے اس نے سوچا کہ آنر یہ وائبریشن پیدا کیوں ہو رہی ہے اور اس سب کا ذمہ دار کان ہے کیا ہم چھیڑ چھاڑ کر کے ان سٹرنگز میں اپنی مرضی کی تبدیلی کر سکتے ہیں اور جو کچھ ٹیسلا نے دسکور کیا وہ چانکا دینے والا تھا چل کر آپ کو سمجھ آنے والا ہے ٹیسلا ہمیشہ کہا کرتے تھے کہ اگر آپ دنیا کے رازوں کو جاننا چاہتے ہیں تو اس کی فیزیکل اپیرنس کو سمجھنے کی بجائے اس کی انرجی کی فریقوینسی اور وائبریشن کی صورت میں سوچنا شروع کریں تو کائنات کے بارے میں ایسی معلومات ملیں گی جو کائنات کی فیزیکل اپیرنس سے جاننا ممکن ہی نہیں ٹیسلا کا مزید کہنا تھا کہ انرجی فریقوینسی اور وائبریشن کا آپس میں اتنا سٹرونگ کنیکشن ہے کہ یہ کائنات کے رازوں کی چابی جیسا ہے جیسا کہ ہم نے جانا کہ اس کائنات کی ہر چیز وائبریشن میں ہے اور اس کے پارٹیکلز کی وائبریشن ڈیسائیڈ کرتی ہے کہ وہ کیا چیز بنے گی اور کیا شکل اختیار کرے گی مثال کے طور پر آپ کے آس پاس مختلف ویو لینس کی الیکٹرو مگنیٹک فریقوینسیز موجود ہیں جن کے بیسک سٹرکچر یعنی سٹرنگ کی وائبریشن انہیں ایک دوسرے سے مختلف بناتی ہے اور ٹیسلا کے مطابق اس کی وجہ سوئنگ ریزرونس وائبریشن ہے یعنی کہ اس کائنات کو خاص قسم کی ساؤنڈ وائبریشن سے بنایا گیا ہے جیسا کہ ہر چیز کی سٹرنگ کی وائبریشن کا پیٹرن دوسری چیز سے مختلف ہوتا ہے جو نہ صرف ان کو جدہ شکل دیتی ہے بلکہ ان کی خصوصیات بھی انہی وائبریشنز کی وجہ سے ایک دوسرے سے مختلف ہوتی ہیں جس کا مطلب یہ ہے کہ ساؤنڈ ویوز ایک فیزیکل وجود میں بدل رہی ہے رائل ریمنڈ رائف تاریخ میں ایک ایسا انونٹر تھا جس نے ایک مشین تیار کی تھی جو ریڈیو ویو پرڈیوس کیا کرتی تھی رائف کا دعویٰ تھا کہ انسانی جسم کے بیمار یا کینسر زیادہ سیلز جن سٹرنگز یا فریکوینسی سے مل کر بنے ہیں اسے میری مشین سے پیدا ہونے والی الیکٹرو میگنیٹک ویوز وہ وائرس ہو یا بیکٹیریا ہو یا کینسر سب کا علاج ان ساؤنڈ ویوز سے ممکن ہے ٹیسلا نے بھی ریمنڈ رائف کی موت کے بعد کہا تھا کہ ان سٹرنگز کو چھیڑا یا بدلا جا سکتا ہے مگر افسوس کہ کسی نے بھی ریمنڈ رائف کی بات کو سیریس نہ لیا نہ ٹیسلا کی بات کو مگر سوال یہ ہے کہ زمین کے اندر موجود ہائی فریکوینسی ویوز جو کہ ہمیں نظر نہیں آتی ہمارے اوپر کی دنیا کو کیسے شیپ کر سکتی ہے کیا واقعی ایسا ممکن ہے جی ہاں دوستو ہماری زمین کے اندر ہونے والی لگاتار وائبریشن یہ ساؤنڈ ویوز ایک میگنیٹک فیلڈ کو پیدا کرتی ہے جو آج تک انسان کو سورج اور سپیس کی خطرناک ریڈییشن سے بچاتی آئی ہے یعنی یہ ساؤنڈ ویوز مل کر ایک ایسی الیکٹرو میگنیٹک فیلڈ پیدا کرتی ہے جو کہ الیکٹریسٹی پرڈیوز کرتی ہے جس فارمولے پر ہماری الیکٹرک موٹرز اور ہر ایک مشین چل رہی ہے اس سے ہمیں پتا چلتا ہے کہ ہمارے اردگرد ہر ایک چیز ایک خاص ساؤنڈ ویوز سے بن رہی ہے مگر نہ صرف آئینسٹائن اور ان جیسے بہت سارے سائنسدانوں کی مدد سے ٹیسلا کے اتنے بڑے دعوے کو ردی کی ٹوکری میں ڈال دیا گیا بلکہ پچھلے دو ساؤ سال سے دنیا کو پانٹم فیزکس کے مطالق جھوٹ پڑھایا جا رہا ہے دوستو زمین کی یہ خاص فریکوینسی آج بھی دنیا میں مختلف جگہوں پر اپنا اثر دکھاتی ہے مثال کے طور پر افریقہ کے کئی ملکوں میں یہ سینومک پیٹرن آج بھی موجود ہیں جن کی شیپ آلموسٹ سیم ہے ان جیسے اور بھی بہت سارے زمین پر موجود سٹرکچرز کی وضاحت ٹیسلا کا یہ دعویٰ کرتا ہے کہ ان بے انتہا بڑے سٹرکچرز کو کس مقصد کے لیے بنایا گیا ہوگا اگر ان سٹرکچرز کو غار سے دیکھیں تو کیا بلکل یہ ویسا ہی پیٹرن نہیں بنا رہے جو آج کل کی انڈیکشن موٹرز کے اندر بجلی پیدا کرنے کے لیے بنایا جاتا ہے یعنی کہ ان میگا ٹران کے ذریعے پرانی تہذیبی زمین کی فریکوینسی استعمال کر کے اینرجی یا الیکٹریسٹی پرڈیوس کیا کرتے تھے اس لیے بڑے بڑے پتھروں کو ان کے قریب رکھ دیا جاتا تھا تاکہ بجلی کا یہاں سے گزر نہ ہو سکے جس کا ثبوت یہاں پر ریکارڈ کی گئی ہائی فریکوینسی ویوز ہیں اور یہ ایک میگا ٹران اتنا طاقتور تھا کہ آج کی پوری دنیا کی انرجی کی ضرورت کو پورا کر سکتا تھا ٹیسلا بھی اسی طرح کا ایک ٹاور بنا کر دنیا کو فری الیکٹریسٹی دینا چاہتے تھے دنیا بھر میں بڑے پتھروں سے بنے یہ پورا سرار سٹرکچرز مثلا احرام مصر جن کے بارے میں سائنٹسٹ یہ دعویٰ کیا کرتے ہیں کہ یہ شاید فران مصر کی آخری آرامگاہ تھی مگر اصل میں ایسا نہیں ہے کیونکہ ان احراموں میں آج تک ایک بھی فران مصر کی داشت نہیں ملی بلکہ ان احراموں سے کئی سو کلومیٹر کی دوری پر ملی ہیں تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آخر ان احراموں کا مقصد کیا تھا اس کا جواب یہ ہے کہ یہ انرجی کا بہت بڑا سورس تھے یہ میگا ٹرانس تھے جو زمین کی فریکوینسی سے بجلی کو پیدا کیا کرتے تھے جن کا ثبوت ان پیرامیڈز کے درمیان سے نکلنے والی ہائی فریکوینسی ویوز ہیں جنہیں آج بھی ماپا جا سکتا ہے دوستو آپ کو بتاتا چلوں کہ قدیم مصری زبان میں پیرا کا مطلب آگ یا انرجی ہے جبکہ میرز کا مطلب درمیان میں ہے یعنی کہ ایسے سٹرکچرز جن کے درمیان میں انرجی موجود ہو بلکل ایسی ہی ہائی فریکوینسی ویوز سٹون ہنچ کے نیچے بھی ماپی گئی ہیں یہ سب ہماری آج کی ایڈوانس ٹیکنالوجی ہے جو کہ چھوٹے لیول پر ہم استعمال کر رہے ہیں لیکن اس کا ایک براڈ ورزن آج سے ہزاروں سال پہلے موجود تھا ہمارے سمارٹ فونز یا لیپ ٹاپس کے بورڈ سے کرنٹ کو گزارنے کے لیے ان کو سٹور کرنے کے لیے جو سٹرکچرز استعمال ہوتے ہیں کیا ماضی کے لوگوں کے پاور ہاؤس کے سٹرکچرز کی طرح نہیں لگتے خاص طور پر جب انہیں اوپر سے دیکھا جائے یہ بات ہماری ایمیجنیشن سے اس لیے بھی باہر ہے کہ آج ایسے میگا ٹرانز کو بنانے کے لیے ہمارے پاس ریسورسز موجود نہیں ہیں یہ ساؤنڈ ویوز اتنی سٹرانگ ہیں کہ نہ نظر آنے کے باوجود چیزوں کو ہوا میں اٹھا سکتی ہیں ساتھ جنوری سن انیس سو تین تالیس نیو یوک شہر کے منہیٹن میں ایک ہوتل روم نمبر 3327 سے اچانک ہی ایک شخص کی لاش ملتی ہے اس سے پہلے کہ کسی کو کچھ پتا چل پاتا وہاں ایف بی آئی آ جاتی ہے اور اس شخص کے روم کی تلاشی لینے لگتی ہے انہیں اس کمرے سے بہت سے سانٹیفک نوٹس اور انونشنز کی کتابیں ملتی ہیں ایسی کتابیں جن کی مدد سے کسی بھی جنگ کو جیتا جا سکتا تھا سال انیس سو تین تالیس ایسا وقت تھا جب پاورفل ممالک ایک دوسری کی جان کے دشمن تھے لیکن یونائٹڈ سٹیٹس گورنمنٹ ایک عام سے آدمی کے روم میں جا کر چھاپا کیوں مارے کی کیا یہ مرا ہوا انسان سچ میں عام آدمی تھا دوستو اس دن ہوتل کے روم سے جس کی لاش ملی تھی وہ کوئی اور نہیں بلکہ بیسویں صدی کا بہت بڑا سائنس دان نکولا ٹیسلا تھا آج دنیا بھر میں ہر دوسرا آدمی نکولا ٹیسلا کا نام جانتا ہوگا اس نے الیکٹریسٹی اور کرنٹ کی فیلڈ میں جو ایجادات کی ہیں اس کے بلبوتے پر ساری دنیا آج چل رہی ہے لیکن آج میں ان ایجادات کی بات نہیں کروں گا جن کو پوری دنیا جانتی ہے آج میں نکولا ٹیسلا کی ان خفیہ ایجادات کے بارے میں بات کروں گا جنہیں پوری دنیا سے چھپایا گیا اور آج تک حد تل امکان چھپانے کی کوشش کی جا رہی ہے نکولا ٹیسلا واحد ایسے انسان تھے جن کے کام کی تعریف ان کے بڑھاپے میں بھی کی جاتی تھی یہ بات بڑی حد تک ان کے والد نے ان کو سکھائی تھی کہ دنیا کو کس نظر سے دیکھنا چاہیے ان کے والد کا ذاتی خیال تھا کہ ہر چیز کا حل جنگ نہیں ہے نکولا ٹیسلا بھی اپنے والد کی طرح ہی سوچتے تھے ایک دفعہ نکولا ٹیسلا نے یہ ٹھان لی کہ وہ کچھ ایسا ایجاد کریں گے کہ جس کی مدد سے دنیا میں ہو رہی جنگوں کو روکا جا سکے وہ ایک ایسی ٹیکنالوجی بنانا چاہتے تھے کہ اگر کوئی ملک جنگ کے بارے میں سوچے تو خوف و دہشت سے ان کی ٹانگیں تھر تھر کامپنے لگ جائیں سن 1931 میں نکولا ٹیسلا نے ایک کانفرنس میں یہ اناؤنس کیا کہ انہوں نے روشنی کا ایک ایسا گولہ بنایا ہے جس کے بارے میں کسی نے کبھی نہیں سوچا ہوگا جب ان سے پوچھا گیا کہ اس میں سورس آف انرجی کی نویت کیا ہے تو انہوں نے کہا یہ آئیڈیا اچانک سے میرے دماغ میں آ گیا تھا اور یہ سورس آف انرجی بلکل نئی جگہ سے نکل کر دنیا کے سامنے آئے گی سال 1934 سے ایک ایسا وقت تھا جب یورپ میں جنگ ہونے کی خبریں بڑھتی ہی جا رہی تھی نکولا ٹیسلا ابھی بھی اپنی اس نئی دریافت پر کام کر رہے تھے تب ہی اچانک سے نیو یورک کے ایک اخبار میں خبر چھپی رفتار راشنی کو چھوڑنا ہوگا یہ ڈیتھ بیم ہزاروں ہوائی جہازوں کو تین سو کلومیٹر دور سے بھی مار کے گرا سکتا تھا ٹیسلا کا یہ کہنا تھا کہ وہ اس ایجاد کی مدد سے ہر ملک کو سپر پاور کنٹری بنا دیں گے جنگ بزاتے خود رک جائے گی لیکن نکولا ٹیسلا کی یہ ایجاد ابھی تک صرف تھیوری کی صورت میں موجود تھی ابھی انہیں دنیا کے سامنے اس کا نمونہ بنا کر پیش کرنا تھا اس مشین کو بنانے کے لیے نکولا ٹیسلا کو فنڈز کی ضرورت تھی نکولا ٹیسلا اس وقت کے اثر و رسوخ رکھنے والے آدمی جیمی مورگن کے پاس گئے مگر جیمی مورگن نے ان کی اس اینٹی وار انونشن کے لیے فنڈ دینے سے انکار کر دیا آہستہ آہستہ وقت گزرتا گیا سن 1937 میں جنگی کارروائیاں تیزی سے بڑھ رہی تھی مگر ٹیسلا کو اپنی انونشن کے لیے فنڈنگ نہیں مل رہی تھی تب ہی انہوں نے ایک منصوبہ بنایا انہوں نے اپنی انونشن کی ڈائیگرام کو مختلف ممالک میں بھیجنا شروع کر دیا ان سبی ممالک میں سے سوویت یونین ڈیتھ بیم کی طاقت سے سب سے زیادہ مرغوب تھا سن 1937 میں ٹیسلا نے اپنا منصوبہ ایمٹر کریڈنگ کارپریشن کو سنایا جو کہ سوویت یونین کی ایک کمپنی تھی اس کے دو سال بعد 1949 میں ڈیتھ بیم کی پہلے مرحلے کی ٹیسٹنگ سوویت یونین میں کی گئی ٹیسلا اس بات پر بہت زیادہ زور دے رہے تھے کہ ان کی یہ ایجاد صرف ڈیفنس کے لیے ہی استعمال کی جائے ان کی اس انونشن کو پاور پلانٹ کی ضرورت تھی جس کی مدد سے وہ خلا کو سکین کر کے دشمنوں کے ہوائی جہازوں کو ڈھونڈ سکیں اس سے نکلنے والی روشنی تقریباً تین سال سے چار سو کلومیٹر دور تک جاتی تھی اور یہ صرف ایک سیدھی لائن پر ہی اٹیک کر سکتی تھی اس انونشن کے اسی عجیب و غریب کام کی وجہ سے اسے دنیا کے سامنے ظاہر نہیں ہونے دیا گیا ٹیسلا یو ایفوز انٹی گریویٹی مشین حال ہی میں ٹیسلا کے ایک پیٹنٹ کو دکھایا گیا تھا جس میں ایک مشین کے بارے میں تفصیل سے لکھا ہوا ہے یہ مشین بالکل آج کے دار کے یو ایفوز کی طرح نظر آتی ہے دو لوگ اس سپیس شپ میں بیٹھ کر ایک فلیٹ سکرین کو دیکھ رہے ہیں اور اس سے یو ایفوز کو کنٹرول کر رہے ہیں یہ یو ایفوز مکمل طور پر بند نظر آ رہے ہیں اور دیکھنے میں ایسا لگ رہا ہے جیسے اسے صرف اندر سے ہی کنٹرول کیا جا سکتا ہے ٹیسلا کا یہ پیٹنٹ لوگوں کے درمیان بحث و مباحثے کا ذریعہ بنا ہوا ہے اس بات کو لے کر لوگ دو گروہوں میں تقسیم ہو چکے ہیں ایک گروہ وہ ہے جو ان باتوں پر یقین کرتا ہے اور دوسرا گروہ وہ ہے جو ان کی تمام باتوں کو جھٹلاتا ہے اگر یہ پیٹنٹ سچ ہے تو امریکہ کی گورنمنٹ کہیں نہ کہیں سن انیس سو کے شروع ہی سے ان یو ایفوز کو بنانے کی کوشش کر رہی ہے ویسے تو کسی بھی ملک کی ائر فورس سے پتا جلتا ہے کہ وہ ملک کتنا پاورفل ہے لیکن ٹیسلا کے وقتوں میں نیوی ایسا گروپ تھا جس کی مدد سے دشمن ممالک کی طاقت کا پتا لگایا جاتا تھا اس بات کو ذہن میں رکھ کر ٹیسلا نے ایک ایسی مشین دریافت کرنے کے بارے میں سوچا جو سیدھا سمندر کی لہروں کو کنٹرول کر سکے نیکولا ٹیسلا نے اپنے بہت سے لیٹرز کے ذریعے یہ معلومات دیں کہ وہ کسی بھی ملک کی نیول فورس کو اپنی اس انونشن سے ملیا میٹ کر سکتے ہیں اس تھیوری کے مطابق کئی سان ہوائی جہاز ایسے یونیک قسم کے بم سمندر کے اندر چھوڑیں گے جو پانی کے اندر جاتے ہی بڑے بڑے ببلز میں تبدیل ہو جانے کی طاقت رکھتے ہوں گے جن کی مدد سے تقریباً سو فٹ لمبی لہروں کو پیدا کیا جا سکتا ہے جو کسی بھی جہاز کو ڈبونے کے لیے کافی ہے ٹیسلا کے مطابق یہ لہر تقریباً ایک کلومیٹر دور تک ٹریول کر سکتی ہے بدقسمتی سے یہ انونشن صرف ٹیسلا کے کاغذات تک ہی محدود ہے اور آج تک ان کو سائنس پیپرز میں جگہ نہیں مل سکی جس میں اس انونشن کا کوئی خاکہ موجود ہو اس ہتھیار کا آئیڈیا امریکن اور رشین ملٹری کو بہت پسند آیا جب انیس سو چالس میں پانی کے اندر نیوکلئر میزائل ٹیسٹنگ کی جا رہی تھی تب ٹیسلا کے اس آئیڈیا کو بھی اوبزرو کیا گیا تھا وائلیس الیکٹریسٹی نیکولا ٹیسلا کے مطابق وہ ایک ایسی انونشن کر سکتے ہیں جو پوری دنیا کو ایک گلوبل مائن بنا دے گا یعنی زمین پر رہنے والے سبی لوگ جال کی طرح اپس میں ملے ہوئے ہوں گے اور کہیں نہ کہیں اس بات کا انٹرنٹ کی طرف بھی اشارہ ہے ٹیسلا کے مطابق وہ زمین کی الیکٹرو میگنیٹک انڈری کو کنٹرول کر کے وائلیس الیکٹریسٹی پیدا کر سکتے ہیں وہ ایک ایسا ٹرانسمیٹر بھی بنانا چاہتے تھے جو زمین کی روشنی کو کنٹرول کر سکے اور ہمارے الیکٹریکل آبجیکٹ کو پاور دے سکیں اس خواب کو پورا کرنے کے لیے ٹیسلا نے ایک ٹاور انونٹ کیا تھا اس ٹاور کو دہ ٹاور آف وینڈر کلف کے نام سے جانا جاتا ہے یہ ٹاور زمین کے آئینو سفیر سے روشنی کو لیتا تھا جہاں بے شمار تعداد میں الیکٹرومیگنیٹک انرجی جمع ہوتی ہے اس انونشن کے لیے بینکنگ انویسٹر جے پی مارگن نے خود ان کو بے انتہا فنڈ دینے کا اعلان کیا تھا نکولا ٹیسلا کا یہ ٹاور اختتام کے مراحل میں تھا اور دنیا کو بہت جلد اس کے نتائج نظر آنے والے تھے تب ہی جیمی مارگن نے ٹیسلا کے ساتھ ایک امرجنگ میٹنگ کرنے کا فیصلہ کیا جیمی نے ٹیسلا کو بتایا کہ مارکونی نام کے ایک سائنسدان نے ٹیسلا کے اس آئیڈیا کو چورا لیا ہے اور اس نے اس کو ریجسٹر بھی کروا لیا ہے یعنی ٹیسلا اگر اس مشین کو چلانے میں کامیاب بھی ہو جاتے ہیں تب بھی جیمی مارگن کو فائننشلی اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا کوئی راہ نظر نہ آنے پر نکولا ٹیسلا نے اپنے انڈر کنسٹرکشن ٹاور کو جے بی مارگن کو دکھایا اور کہا کہ اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ کسی نے میرے آئیڈیا کو چورا لیا ہے صرف کچھ ہی دنوں میں میں پوری دنیا کو بدلنے والا ہوں مگر جے پی مارگن صرف اس بات سے پریشان تھے کہ اس انونشن کے بعد انہیں کوئی پروفٹ نہیں ہوگا انہوں نے جلد ہی ٹیسلا کو فنڈ دینا بند کر دیا اور کچھ ہی دنوں میں وارن کلیف ٹاور کو بھی توڑ دیا گیا کہا جاتا ہے کہ دنیا کا سب سے پہلا ڈرون نکولا ٹیسلا نے انونٹ کیا تھا انہوں نے ایک چھوٹی سی ناؤ بنائی جس کو ٹرانس میٹر ریوائز کی مدد سے کنٹرول کیا جاتا تھا یہ ڈیوائز ایک بہت بڑی فریکوینسی کو پکڑنے کی قابلیت رکھتے تھی اس کی مدد سے بوٹ کو کنٹرول کیا جا سکتا تھا اپنے اس شاہکار کا نمونہ انہوں نے اٹھارہ سو اٹھانوے میں ایک سائنس ورکشوپ میں بھی پیش کیا تھا اپنے اس طرح کی انونشن کی وجہ سے نکولا ٹیسلا کا یہ کہنا ہے کہ وہ آگے چل کر ریموٹ کنٹرول ہیلیکوپٹر اور ایروپلین بھی بنا سکتے ہیں اور شاید ان کی یہی ایجادات ان کی موت کا سبب بنی ان کی موت سے قبل ساری دنیا جانتی تھی کہ نکولا ٹیسلا ڈیتھ بیم پر کام کر رہے ہیں جو ایک ساتھ دس ہزار ہوائی جہازوں کو ہوا سے نیچے گرا سکتی ہے کانسپریسی تھیورس تو یہاں تک کہتے تھے کہ نکولا ٹیسلا سات جنوری 1943 کو نہیں مرے تھے اس دن ان کو اغوا کر لیا گیا تھا اور اس جگہ ان کا ہمشکل رکھ دیا گیا تھا تاکہ دنیا میں یہ بات پھیل جائے کہ بہت بڑے سائنسدان نکولا ٹیسلا اب اس دنیا میں نہیں رہے اس بات میں کتنی سچائی ہے اب یہ تو کوئی نہیں جانتا